پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا خطے کی سیکیورٹی کو درپیش خطرات سے نپڑنا مشترقہ مفاد ہے حکومتوں کا ایسے واقعات پر رول اف لا کے مطابق نپڑنا چاہیے امریکہ کی پاکستان میں نو مئی کے جلاو گھراو اور لوٹ مار کے واقعات کی مضمت تردمان امریکی محکمہ خارجہ سے نو مئی کو مظاہرین کی جانب سے فوجی تنصیبات پر حملوں پر سبار میتھو ملر نے جواب دیا لوٹ مار اور جلاو گھراو پور امن اتجاج کے زمرے میں نہیں آتا امریکہ کی نو مئی ترج کے پرتشدد واقعات کے مخالف میتھو ملر نے مزید کہا کہ ہم ازادی اظہار رائے اور پور امن اتجاج کے حق کی حمایت کرتے ہیں ہم پرتشدد مظاہروں کی مخالفت کرتے ہیں تمام اتجاج پور امن طریقے سے ہونے چاہیے قانون کی سختی سے عمل درامتی ہونی چاہیے شفاف ٹرائل کے بغیر محصوم شخص کو بھانسی پر چڑھایا گیا بھٹو کیس میں شفاف ٹرائل کے تقاضی پورے نہیں کیا گئے ظلفکار بھٹو کی پھانسی سے مطالق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے جاری ظلفکار بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا برائے راست پائدہ جاوالحق کو ہوا جنرل جاوالحق کا بقاہ اسی میں تھی کہ بھٹو کو صدا سنائی جائے ظلفکار علی بھٹو کے خلاف کوئی برائے راست شباہد موجود نہیں تھے کیس میں صدای موت کے لیے شباہد ناقافی تھے بھٹو کیس کی تفتیش دوبارہ کرنے کا کوئی عدالتی حکم موجود نہیں تھا ہائی کورٹ نے خود ٹرائل کر کے قانون کی کئی شکوں کو غیر مؤثر کر دیا ظلفکار بھٹو کے خلاف جب کیس چلائے گیا ملک میں مارشاللہ تھا عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشاللہ کی قیدی تھی چیف دنسٹریز قاضی فائدیسہ نے ارتالی سفات پر مشمل لائے تحریر کی مقصوص نشستیں سنید ہاتھ کانسل کو مل سکیں گی یا دیگر جماعتوں کو ہی ملیں گی یا پھر معاملہ پارلیمنٹ کو تیہ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا مقصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سمات حتمی مرحلے میں داخل تیپ دنسٹریز قاضی فائدیسہ کی سربراہی میں فل کورٹ آج سمات کرے گا سنید ہاتھ کانسل اور کمل شعوزب کے وقلہ دلائل مکمل کر چکے الیکشن کمیشن کے وقیل اور اٹارنی جنرل بھی اپنے دلائل دے چکے سنید ہاتھ کانسل کے وقیل فیصل صدی کی جباب الجواب میں دلائل دے جن کے ٹیوبلز ان کو ہم جو بجلی جو ان سے آتی ہے اپنا فیرس سے اس سے ہٹا کے شمسی طوانائی پہ ہم لے کے جانے کا آج ابھی معایدہ ہوا ہے وفاق کے درمیان اور بلوچستان حکومت کے درمیان اس سے اٹھائیس ہزار کسان مستفید ہوں گے سخت فیصلے نہ کیے تو تین سال بعد دوبارہ ایم ایف کے پاس جو آنا پڑے گا ایم ایف کے پاس گئے تو ڈو مرنے کا مقام ہوگا وزیر آزم کا بلوچستان کی کسانوں کے لیے تاریخی پیکش کا جھرا بلوچستان میں بجلی پر چلنے والے اٹھائیس ہزار ٹیوبلز کو شمسی طوانائی پر منتقل کیا جائے گا منصوبے پر پچپن ارب روپے کی لاغت آئے گی ستر پیسد وفاق اور تیس پیسد بلوچستان حکومت ادا کرے گی وفاق اور سوائی حکومت کے درمیان معاہدے پر دسخط کرنے کی تقریب ٹیوبیلز کے شمسی طوانائی پر منتقل کرنے سے کسان خوشحال ہوگا بلوچستان کی ٹیوبیلزوں کے لیے وفاقی حکومت نے دس سال میں پانچ سو ارب دیئے ہر سال پیسہ آتا رہا لیکن بجلی کے بلد آ رہی ہوئے جو چینی بشندوں کے خلاف کاربائی کرتے ہیں وہ سی پیک و ملک کی ترقی کے دشمن ہیں ہم ملک دہشت گردی جیسے ناسور کو ختم کریں گے دہشت گردی ختم ہونے سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی ہم اپنے علاقوں کی تقدیر بدلیں گے وزیراعظم شباہ شریف کے بلوچستان کبینہ کے اجلاح سے خطاب دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں پختونخواہ کی حکومت آج سے نہیں پندرہ سال سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کا سہولتکار بن جائیں سیکیورٹی سیچوئیشن کو بہتر کرنے کا کوشش نہیں کیا کیا تو سیکیورٹی کے سیچوئیشن ہمارا معاشی حالات سے ڈریکٹلی لنکٹ ہے اگر ہم معاشی معاقی نہیں بناتے ان کے لئے تو وہ اچیو نہیں کر سکیں گے وزیراعظم کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے یہ اے پی سی کا موقع دیا جہاں نہ صرف پیپلز پارٹی مگر ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی آ کے اپنا موقع ضرور دیں پھیبر پختونخواہ کے بجٹ سے اسی تنجیموں کا فنڈنگ بلے گی تو دہشت گردوں کا کیسے مقابلہ کریں گے پھیبر پختونخواہ حکومت دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے سہولتکار بنی رہی جو سہولتکار ہیں وہ تو حقیقی ازادی کی جد و جہد کر رہے ہیں سہولتکاری کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو دیر پہ حل نہیں نکلے گا یہ درست ہے ماضی میں غلطیاں ہوئیں افغانستان میں جا کر ایک چائے کا کب بھی پیا گیا تھا میں نہیں سمجھتا آپ دورہ افغانستان سے مسائل حل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے جہاز میں بیٹھ کر جائیں اور افغانستان سے سارے مسئلے حل ہو جائیں پاکستان افغانستان نے مسائل حل کر لیے تو معاشی ترقی کا آغاز ہوگا دن بہ دن حالات دگر رہے ہیں پاکستان کو تاریخی مسائل کا سامنہ ہے بڑتی مہنگائی اور غربت پر پاکستان کا مسئلہ ہے سنجیدگی سے مسائل حل نہیں کریں گے تو عبامی رد عمل کا سامنہ کرنا پڑے گا جو کہتا تھا کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اس کے رونے کی آبازیں امریکہ تک جا رہی ہیں سب نئے مقدمات بھکتیں قیدی نمبر 804 جتنا کوئی نہیں رویا بلاو البھٹو کی نیوز کا بزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا جلاس کور کمانڈر لاہور چیف سیکرٹی آئی جی پنجاب عالی عسکری اور حکومتی حکام کی شرکت نیشنل ایکشن پلان کے مطابق قومی سلامتی کے لیے جہاں میں اقتماعات کا جائزہ صوبے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر مفصل بریفنگ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کا بھی تفصیلی جائزہ ممکنہ سلاب سے نپٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی پیش گئی اقدامات پر بھی بریفنگ وطن عزیز کی خدمت اور حفاظت کے لیے ایک ٹیم ہے محرم الحرام کی حساسیت کا بخوبی اندازہ ہے ہر امریکہ امریکہ باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں بہت سے اناثر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے مضموم ازائم کو مل کر نقام بنانا ہے بروقت اور ریگولر ریپورٹس بہت اہمیت رکھتی ہیں ناخشک بار باقیات سے بچنے کے لیے پیش گئی اطلاع اور اقدامات محصر ثابت ہوتے ہیں چینی باشندوں سمیت غیر ملکی افراد کی سیکیورٹی کو فل پرو بنانے کے لیے کوششہ ہے وفاقی حکومت کی محرم الحرام سیکیورٹی کے لیے ملک بھر میں فوج تائینات قیدے کی منظوری صوبوں کی درخواست پر فوج کی کوئک ریسپانس فورس کی طور پر تائیناتی کی منظوری دی گئی کتنی تعداد میں اور کہاں کہا فوج تائینات ہونی ہے فیصلہ صوبے کریں گے مزید اخلا کی ذریعہ صدارت محرم الحرام عبدالعبان سے متعلق اجلاس صوبوں ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور اسلامباد میں سیکیورٹی پلان کا تفصیل اجائزہ جلسوں اور مجالس میں ڈرون کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ انٹرنیٹ یا موبائل فون کی بندش کا فیصلہ صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا اجلاس میں فیصلہ ججیز کے خلاب موہم کو برداشت نہیں کریں گے ہم نے پہلے بھی ایکشن لیا کسی نے کوئی سبق نہیں سکھا موہم میں جو بھی ملوث نکلا اس کے خلاب کاروائی ہوگی جو موہم میں ملوث ہوگا اپنی گرمی آڈیالا جیل میں گزارے گا اعتصاب سے گھبرانے والے نہیں لیکن اعتصاب کے نام پر جاری موہم کو برداشت نہیں کریں گے چیف جسٹریس آمیر فاروق کے ریمارکس جسی تارک محمود جانگیری کے خلاف سوشیل میڈیا موہم پر تو ہی نے عدالت کا کیس اسلامہ دائی کوٹ نے پیمرہ پی ٹی اے اور صحافیوں کو نوٹس جاری کر دیئے چیف جسٹریس آمیر دائی کوٹ آمیر فاروق دوران سماد برہم اب ہم حکومت کو بتائیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے اب ججز ٹویٹ کریں کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں چیف جسٹریس کے ریمارکس کیس کی سماد گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ملتبی سحافی عرشت شریف کے قتل شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا کینیا کی آئی کوٹ کا پولیس علاقاروں کے خلاف کاربائی کا حکم صحافی عرشت شریف کے قتل پر اہل خانہ اہلیہ کی درخواست پر کینیا کی عدالت فیصلہ سنا دیا صحافی عرشت شریف کی فیملی کو دو کروڑ سترہ لاکھ روپے ارجانہ ادا کرنے کا حکم کینیا کی ہائی کوٹ نے عرشت شریف کے قتل کو انشانی حقوق کی خلاف ارضی اور غیر قرار دے دیا جسٹیس سٹیلہ نے کہا ہے کہ عرشت شریف کے قتل کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات ہونا لازم ہے عرشت شریف کو نیروبی سے 110 کلومیٹر دور 23 اکتوبر 2022 میں پولیس اہلکاروں نے قتل کر دیا تھا ایکس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار ایکس بحال نہیں ہو سکتا وزارت داخلہ نے جواب جمع کرا دیا سندھ ہائی کوٹ میں انٹرنیٹ اور ایکس کی بندش کی خلاف درخواست پر سمات سوشل میڈیا خاص طور پر ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے ملکی سیکیورٹی اور بقار کے لیے ایکس پر پبندی لگائی وزارت داخلہ کا کام حوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے ایکس پر پبندی سے پہلے تمام قانونی تقاضی پورے کیا گئے تھے ایکس ایک غیر ملکی کمپنی ہے جس کو متعدد بار قانون پر عمل درامت کا کہا ملکی قوانین کی خلاف عرضی کی صورت میں ایکس پر پبندی کے سوائے راستہ نہیں تھا درخواست نقابل سماعت ہے ملکی مفات میں مسترد کی جائے وزارت داخلہ کی عدالت سے استعداد ڈی ایس پی علی رضا کی ٹارگٹ کیوں لیں گے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار علی رضا کو دو گولیاں کمر ایک گولی گردن ایک گولی سر میں لگی واردات میں ایک ہتھیار استعمال ہوا دوسرا ملزم موٹر سیکل چلا رہا تھا شہید ایس پی کی کئی موقامات پر ریکی کی گئی تھی علی رضا روزانہ رہائشی اپارٹمنٹ آتے تھے حملہ آور جانتے تھے علی رضا کی گاڑی بم پروف ہے سی ٹی ٹی آفسر کی گاڑی سے اترنے کے بعد فائرنگ کی گئی دو موٹر سیکل سوار علی رضا کے پہنچنے سے پہلے ہی انتظار کر رہے تھے تحقیقاتی ذرائع علاقے میں ملزمان کے آنے اور فرار کے راستوں کی جیو میپنگ جاری ہے واقعی کی سسٹی ویف پوٹیجز کے حصول کے لیے کوششیں شہید ایس پی سی ٹی ٹی علی رضا کی نماز جنازہ دا وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ صبحی حضرہ اور آئی جی دیگر حکام کی شرکت مہانہ دوستو یونٹ تک سارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کے تجویز پروٹیکٹیڈ اور نون پروٹیکٹیڈ سارفین کے لیے ٹیریف میں اضافہ واپسی کی بھی تجویز وزرعالہ آزم کی ہنگامی بنیادوں پر سمریک وفاقی کبینہ سے منظوری لینے کی ہدایت جولائی تا ستمبر کے لیے پروٹیکٹیڈ سارفین کو ریلیف دیا جائے گا وفاقی حکومت ٹیریف پر ریلیف کے لیے پچاس سرب روپے کی سبسری دے گی کبینہ نے سارفین کے لیے بنیادی ٹیریف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا مہانہ پچاس یونٹ تک لائف لائن سارفین کے لیفی یونٹ تین اشاریہ نو پانچ روپے برقرار رہے گا مہانہ اکاون سے سو یونٹ تک لائف لائن سارفین کے لیفی یونٹ ٹیریف سات اشاریہ سات چار روپے برقرار رکھا جائے گا وزیراعلا مریم نواز کے پنیاب کے عوام کے لیے بڑا تحفہ پانچ سو یونٹ تک بجلے استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینل دینے کے لیے منصوبے کی اصولی منظوری مریم نواز نے عوام کو سولر پینل کی فراہمی کے روشن کرانا پروگرام کی منظوری کے لیے آج کبینہ جلاس بلا لیا پنیاب کبینہ سولر پینل اس کی فراہمی کے منصوبے کی بازابتہ منظوری دے گی سولر پینل کی لاغت کا نوے فیصد پنجاب حکومت دس فیصد سارف دے گا سولر پینل پانچ سال کے حسان اکسات پر سارفین کو فراہم کیا جائیں گے موسم سرما میں سولر پینل کی خصد نسبتاً کم ہوگی پینل صرف حکومت دے گی پہلے مرحلے میں غریب ترین گرانوں کو سولر سسٹرم دیے جائیں گے عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے ماضی کی تباہی کے اثرات سے عوام کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں پانچ سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کے سامدہ نہیں ہوگا وزیراعلا پنجاب مریم نواز صدر مملکت کی زیر صدارت گرین پاکستان بنصوبے سے متعلق جلاس آصف علی زرداری کا کچھے کنال بنصوبے کو ڈیڑھ سال میں مکمل کرنے پر زور کچھے کنال سبولوچستان کی ساتھ لاکھ تیرہ ہزار اکٹ ارازی سراب ہوگی گرین پاکستان بنصوبے کے لیے چھ سٹریٹیجنگ نہروں کی تعمیر کی جائے گی حکام کی بریفنگ پانی کا مزیار روکنے کے لیے سٹریٹیجنگ نہروں کی کنکریٹ لائننگ کی جائے صدر زرداری کی ہدایت صدر مملکت تین ہزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے صدر زرداری سے گورنر سلیم حیدر کی ملاقات پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال سے اگاہ کیا صدر مملکت سے گورنر ہاؤس میں پارٹی رہنماؤں کی بھی ملاقاتیں ایک سامدنی میں اضافہ نہ کیا تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا روما آئی ایم ایف کے ساتھ اس راف لیول معاہدے تک پہنچنے کے لیے پور امید ہیں ملکہ انسات درامداد پر ہے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے لوگ رشوت کرپشن اور ہر آسانی کے ایٹر سے اپی آر سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے وفاقی وزید خزانہ محمد اورنگ سیف کا برطانوی ادارے کو انٹرویو وزیر خزانہ سے بانی ڈیلیوری ایسوسیئیٹس سر مائیکل باربر کی ملاقات پاکستان کے اقتصادی پلان کے ترجیح شعبوں پر تبادلہ خیال وفت نے رمامالی سال کے بجر ٹیکس سسٹرم میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کو سرہا موسیقی